اللہ عز و جللہ فرماتا ہے باق قرآن میں عظیم الشان فرا یغیرن خلق اللہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں جو اللہ عز و جللہ نے برایا ہے کیونکہ ابھی آخری زمانہ ہے یہ پچھلی صدی میں بھی تھا مگر یہ ابھی زیادہ کوشش کر رہے ہیں پہلے وہ پیڑ پودے بدلنے کی کوشش کرتے تھے مگر وہ بدلنا نہیں کہا جا سکتا پھر انہوں نے اس کو بدلا جو اس کے اندر ہے اس لیے جس سے کی انہیں زیادہ منافع ہو پھر انہوں نے وہی چیز جانوروں کے ساتھ کرنی کی کوشش کی اور اب وہ لوگوں کو بدلنا چاہتے ہیں جیسا کی وہ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں جو اللہ نے بنایا ہے اس حساب سے جیسا انہیں پسند ہے جو انہیں لگتا ہے کہ ان کے لئے بہتر ہے انہیں لگتا ہے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں انہیں یہ نہیں پسند جو اللہ نے بنایا ہے اور اپنی عقل کے حساب سے وہ بدلنا چاہتے ہیں لوگوں کو اللہ نے سب چیزوں کے بارے میں بتایا ہے جو بھی ہوں گی چروعات میں ہی اور ہم اب ان دنوں میں جی رہے ہیں یہ انسان کی فطرت ہے ہم کہتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں نہیں یہ فطرت نہیں ہے لوگوں کو وہ کرنا چاہیے جیسا کی انہیں پسند ہے اپنے نفس کے حساب سے وہ وہ کرنا چاہتے ہیں جو بھی ان کی نفس ان سے کہتی ہے آپ کی نفس اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو صرف برائی کی طرف لے کے جائے گی برے راستوں کی طرف لے کے جائے گی اگر آپ اپنی نفس کے پیچھے بھاگیں گے تو جو بھی آپ کریں گے وہ بوری چیزیں ہوں گی اگر آپ اس کو کابو میں رکھتے ہیں اگر آپ اپنی نفس کو کابو میں رکھتے ہیں اور آپ وہ کرتے ہیں جو کی اللہ چاہتا ہے نہ کی جو کی آپ کی نفس چاہتی ہے اس دوران آپ کامیاب ہوں گے اور اچھی چیزیں پائیں گے اور آپ اچھے کام کریں گے اللہ نے ہر چیز وہ خوبصورتی سے بنایا ہے اس نے اس طرح سے بنایا ہے جیسے کی اس چیز کو ہونا چاہیے جیسے کی ہونا چاہیے جو بھی وہ کرتا ہے وہ خوبصورت ہیں اور جو اس کی مخالفت کرتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے مگر کچھ کرنے کے لیے وہ اس کو برباد کر دیتے ہیں اور اس کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں اچھا کرنے کے چکر میں وہ برا ہو جاتا ہے یہ ہر چیز کے ساتھ ہے زیادہ تر یہ کفر کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ان کافروں کی طرف سے آتا ہے جو اللہ کو نہیں بانے اور ان کو ان کی سزا ملے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ نے کسی بھی چیز کو بیکار میں نہیں بنایا ہے ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہے ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ ہے اگر آپ اس کو مان لیتے ہیں اور آپ اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے اس کی مرضی کی مخالفت نہیں کرتے تو آپ آرام سے رہی گئے اگر آپ نہیں مانتے تو آپ اپنے آپ کو بھی اور انسانیت کو بھی نقصان پہنچائیں گے ہر چیز کی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے اور اس کے طریقے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کے طریقے کے حساب سے چلنا ہے اب اب وہ لوگ دیرے دیرے انسانیت کو ختم کر رہے ہیں کیسے وہ چیزیں کر کے جو قدرت کے قانون کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ شادی شدہ ہیں آدمی آدمی سے عورت عورت سے جب یہ ہوتا ہے جب ایسا ہوگا تو پھر بچے کہاں سے آئیں گے خاندان کیسے چلے گا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے اور ایسا کر کے اور وہ لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں اور ان کو گمراہ کر رہے ہیں اور ہر جگہ اس کو لاغو کر رہے ہیں زبدستی ایفریقا میں ایشیا میں ترکی میں کہیں بھی یہ گمراہی وہ سب جگہ پھیلانا چاہتے ہیں اللہ کا غصہ لوگوں پر آتا ہے اور اور اس کی برکت اور نعمت نہیں آتی سزا آتی ہے لوگ حیران ہیں کہ یہ سب چیزیں آگ کہاں سے رہی ہیں یہ سب وہاں سے آ رہی ہیں جب لوگ کر رہے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے جو اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں وہ ان کے لئے سزا بن جائے جو بھی اللہ کے راستے پر جاتا ہے وہ جیتتا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ مسلمانوں کو اور مسلمان ملکوں کی حفاظت فرمائے